اسلام علیکم آج میں آپ کو برانا سکھاؤں گی ڈبل کرپس پوٹیٹو جس کے لئے ہمیں انگریڈنٹ چاہیے وہ آپ کو ایزیلی گھر پہ آویلیبل ہوئیں گے اور بچے بھی خوش ہوئیں گے اچھا لگے گا چپس کھانے میں برنا تو سمپل چپس ہوئیں گے لیکن ان کا شیپ دیکھے اور اس کو کھاکا ان کو اچھا لگے گا تو جناب یہ میں نے تین آلو لیے اب ان کو میں بکو تھن جو ہے نا راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کر جیے دیکھیں اتنا تھین ہونا چاہیے ان کو تو ان تینوں کو میں اچھا ترکی سے کٹنگ کر کے تو اس میں جو باول میں میں واتر ایڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو پتہ ہے پوٹیٹو وہ جلدی کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر وہ بیچ میں پڑے رہے کافی دیر تو آپ بھی کوشش کریں جو ہی کٹنگ کریں تو اس میں تھوڑے پانی اور ویسے بھی سٹارچ نکل جائے گا وہ تو اچھے رہیں گے یہ جناب میں نے اس میں پانی ایڈ کر دی ہے اس میں ڈپ ہوئے پڑے ہیں اور پین میں میں نے ڈال دیا آئل تاکہ وہ بھی فلیم اس کا میں نے اتنا زیادہ جو ہائی نہیں رکھا ہوا درمیانہ میڈیم سے بھی تھوڑا کم رکھا ہوا ہے تاکہ آئل اچھے سے گرم ہو جائے جناب تاکہ میں اس میں آرام سے ڈال لوں چپس اور مزے کے بنائیں یہ سارے چپس تو جی یہ کرنے کے لئے ہمیں جو انگریڈینٹ چاہیے وہ بس تین انگریڈینٹ ہے زیادہ اور یہ جناب میں نے کپڑا پھلا لیا اس کے اوپر میں یہ ایک ایک کر کے جو ہے نا یہ جو میں نے راؤنڈ چپس کاٹے تھے یا اوول شیپ کاٹے تھے تو ان کو میں پھلا دوں گی بیکوز ان کے ڈرائی ہونا بہت ضروری اگر یہ ڈرائی نہیں ہائیں گے نا تو آپ کا جو ہے نا اچھے تکیسے چپس نہیں بنیں گے تو میں اب اس کو جو ہے اوپر والا آئریا جو ہے یہ بھی اب جو ہے ویٹ ہے اس کو ویٹ نہیں ہونا چاہیے تو میں پوری کوشش کروں گی اس کو بھی جو ہے نا ویٹ جو پیپر ٹاول ہے اسے ٹیپ کر کے نا اس کو بھی ڈرائی کر لوں گی بیکوز پھر آپ جب آئل میں ڈالو گے تو آئل میں سے ایسے سپلیشز اڑتے ہیں اگر ویٹ ہوگا اور ویسے بھی پھر یہ بنے گا نہیں کرسپی یہ جناب یہ انگریڈنٹس ہیں کون فلور ہے اس میں جائے گا اس میں جائے گا سالٹ اور تھوڑا سا اوپر آپ بعد میں بنا ڈال دیں گے چاٹ مسالہ یہ بہت مزے کے بنیں گے یہ دیکھیں میں سب سے پہلے اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں کون فلور اچھے سے پھیلا رہی ہوں اور یہ اس کے اوپر میں کون فلور سپرنکل کر رہی ہوں سارے چپس کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں پورے کو ڈال کے ایسے ڈپ کریں تو یہ ایزی ل جائے گا آپ آرام سے اس کے اوپر سپرنکل کریں گے یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر سالٹ سپرنکل کر رہی ہوں اچھے سے سالٹ کو بھی سپرنکل کر لیں ہر چپس پہچے سے آنا چاہیے کیونکہ مزہ آئے گا یہ ہی دو چیزیں ہیں اگر یہ ہی سہی نہیں ڈالیں گی تو آپ کے ڈبل کرسپ چپس اچھے نہیں بنیں گے آپ کو مزہ نہیں آئے گا ڈبل کرسپ اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں ایک چپس اور دو چپس ان دونوں کو میں نے ایسے اکٹھا کر لیا ہاف اس کے اوپر رک اب میں اس کو یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ ایسے کر کے میں آپ کو دیکھا رہی ہوں کس طرح میں اس کو ٹویسٹ کروں گی اب اس کو سرکل ایسے کر کے یہ جناب اس سے گھمائیں اس سے یہ دیکھیں ایک زبردست ویل شیپ کا بنے گا میں نے تودپکس رکھی ہوئی تھی تو اس میں تودپکس ڈالنی پڑیں گی یہ دیکھیں تبھی اس کی شیپ رہے گی تو جب بن جائیں گی سارے انشاءاللہ اللہ عزیز تو پھر ہم تودپکس نکال لیں گے تو اسی طرح میں نے آج سے ذکر کے تقری بہت ساری بنا رہی ہوں تاکہ کٹھی بنا کے میں آپ کو فرائے کر کے دیکھاؤں بہت اچھی بنیں گے اور بہت مزے کی بنیں گی انشاءاللہ آپ بھی جب اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے تو سب کو بہت اچھی لگیں گی یہ دیکھیں میں نے بہت ساری یہ بنا لیئے جناب یہ دیکھیں اب میں یہ پین میں اس کو ڈالنی ہوں آئل ویسے پہلے میں ان سے رکھا ہوا تھا ہیٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ میں کافی مطلب اتنی ڈالوں گی کہ پین میں آرام سے جو آ جائیں اتنی یہ جناب یہ بس یہ ڈالنی میں نے اور اب اس کے بعد جو ہے نا تھوڑ دے اس کو رکھیں گے پھر یہ دیکھیں میں تھوڑا سا جو ہے اسے آرام سے ہلاؤں گی تو اس سے تاکہ جو ہے اچھے سے یہ دیکھیں کتے مزے کے بن گئے فرائے ہو گئے اچھے یہ میں نے اس میں سے تطفیق نکالی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایسے تطفیق لگی ہوگی اب آرام سے پریس کروکے تو آرام سے نکل آئے گی اور پھر آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں جوائے کریں بچوں کو دیں بہت مزا آئے گ بہت مزا آئے گی بہت مزا آئے گی